سپریم کورٹ ایسے جو ایک چلتا ہے وہ نہیں چلے گا ایک یہ جو تالیبانی انداز ہے وہ شاید آگے نہیں چل پائے گا تو آرمبک ٹپنی آپ سے شروعات کروں گا سنجیب جی ہم تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اوپر والے سے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ سچ ہو جائے سترہ تاریخ کو اس پر عمل ہو جائے کیونکہ آپ ایک چیز دیکھئے آج پہلی بار نہیں کہا ہے سپریم کورٹ پچھلے دنوں کا گھٹنا کرم دیجھ گئے چاہے منیس سوڈیا کی جمانت ہو چاہے کویتا کی جمانت ہو چاہے نائر کی جمانت ہو یہ جمانتیں دیتے وقت سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایجنسیوں سے آپ وہ سب مت کرو سیدھے سنکیتوں میں کہا ہے ایڈی ایسی بی آئی کیا کر رہے تھے اور ٹھیک یہی سیدھی آئی ہے سنیوگ یہ ہے کہ بلدوجر جس پر آج سوال اٹھا یہ چلا کہاں سے دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ اس دیس میں عمارتیں عباد نہیں بنی یا گرائی نہیں گئی آپ یاد کریے سپریم کورٹ کے آرڈر سے برسوں کی لڑائی کے بعد سپر ٹیک کے دو ٹوئنٹ آور نویڈا میں گرائے گئے تھے آپ مدی پردیس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یاد کریے کہ جب کانگریس کا شاشن تھا ان دور میں کانگریس کا ہی ایک نتا کی عمارت ڈائنامیٹ لگا کورائی گئی تھی ایلیگل تھی وہ آپ کو یاد ہوگا راج ٹاور تھا کانگریس کے نیتا تھے اس کو سمجھ گرائے میں بات کر رہا ہوں سنگویز کی ان دور میں راج ٹاور سنگوی سنگوی بھوپال میں بھی راج والوں کا راج ایکسپریس راج گروپ کا بھوپال میں گرائے گیا تھا میں راج ٹاور ان دور جو پنکس سنگوی سورین سنگوی جی کی جو تھی تو یہ ایسا نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں کیا ہوا آج مجھے بڑی حسی آئی اور یہ لگا کہ بکیل ہونا اور سرکار کا بکیل ہونا مطلب کیا بہت بے غیرت کام کرنے جیسا ہو جاتا ہے بچارے تشار مہتا جی کتنی صفائی کتنی اس سے کہہ رہے تھے کہ سب illegal تھے ان کو notice دیے گئے اس کے بعد توڑے گئے اور مجھے یوگی عادتنات کا وہ بیان چکہ میں بھی اتر پردیس کا رہنے والا ہوں اور ابھی بھی رہ بھوپال میں رہا ہوں لیکن چاروں طرف رہتی ہے اپنا کام ہے مجھے یاد آیا کہ انہوں نے ایک بیان بھاشن دیا تھا کہ اورنگیب کے ماننے والوں ہوش میں آ جاؤ نہیں تو بلڈوزر کھڑا ہے اور بلڈوزر آیا کہاں سے بلڈوزر بہیں چلا ان عمارتوں پہ نہیں چلا جو گیر مسلم سماج کے لوگوں کی تھیں یا جو یوگی کے نشانے پر نہیں تھے چاہے اتیق ہوں چاہے انساری ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں اور یوگی سرکار کے سمجھ تو بہت ہی اچھا ہوا کہ جیلوں میں بند لوگ مارے گئے ہیں تو وہ ایک نئی طرح کا جو انہوں نے سرکار چلانے کا سسٹم شروع کیا تو ان کا بلڈوزر بابا اور بلڈوزر ایک سکھے کے دو پہلو ہو گئے تھے اور وہ کون لیا اس کو لے کے مدیپردیس آئی آج جو سندرب تاجہ ہے وہ چھترپور میں سہجاد ہاجی سہجاد کی عمارت جو توڑی گئی ہے وہ سب سے تاجہ ماملہ ہے اگر پولیس تھانے پر آپ کو یاد ہوگا مہاراشتھ والی گھٹنا ایک بابا جی جو تھے انہوں نے پروفٹ کو لے کے محمد صاحب کو لے کے کوئی بیان دیا اس کے بعد لوگ الگ الگ وہ ہوئے تو وہاں پتھرہ ہو گیا عمارت دو دن میں دو گھنٹے میں illegal ہو گئی توڑ دی گئی اور سوال یہ ہے کہ بھائی اس گھر میں کھڑی گاڑیاں کیا illegal تھیں اس گھر میں رکھا سامان کیا illegal تھا یا اس سے پہلے جب وہ building بنی کیونکہ جتنی بڑی building تھی تو کئی سال لگے ہوں گے کم سے کم دو تین سال تو لگے ہوں گے تب کیا ہوا تھا کیا وہاں کلکٹر نہیں تھا جس کلکٹر کو building تھانے کے پتھراؤ کے دوسرے دن دکھائی پڑی اس سے پہلے کیا municipal corporation نہیں تھا کیا کلکٹر نہیں تھا تحصیل دار نہیں تھا پٹواری نہیں تھا اور پھر کہا کس نے مکہ منتری نے کہا building گرائیں گے تھانے پر پتھر پھکے گئے گہر کانون نے کہا کاروائی ہونی چاہیے لیکن کیا کب جب مکہ منتری مہدے کا آدیش پہنچا چونکہ انہوں نے اس کے بعد یہ بھی کہا مکہ منتری نے کہ اس دیش میں رہنا ہے تو جائے شریرام اور جائے شری کرشن کہنا ہے ان سب چیزوں کی بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کا حسکش آج بہت ضروری ہے کیونکہ بلڈوڈر کو سپریم کورٹ کورٹ کو کچلتے ہوئے ایک بلڈوڈر جسٹس سسٹم لے آئے جہاں بابا جی آدیت ناد جی کو جہاں لگا گھڑ بڑ وہاں بلڈوڈوڈر بھیج دیا انہوں نے وہ دوسرے دلوں کے لوگ ہوں وہ مسلمان ہوں وہ ان کے بیروہ دی ہوں سب پر بلڈوڈوڈر گیا لیکن جو ان کے اپنے دل سے جڑے لوگ ہیں ان پر بلڈوڈوڈر نہیں گیا ان کی بابا نے بات بھی نہیں کی بابا کا بلڈوڈوڈر یاد کریے مدی پردیس آیا تھا مدی پردیس میں سیوراج سنگھ چوہان لائے تھے بھوپال کو بلڈوڈوڈر کے ہولڈنگ سے ان کے چہتے بیدھائی کو نے بلکل ماما بلڈوڈوڈر بابا بلڈوڈوڈر تھے یا ماما بلڈوڈوڈر آئے اور کچھ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں کیا ہوا تھا پچھلے سالوں میں جہاں ایک لیٹیس تھا مہاکال کی سواری نکلی پانی پھیک دیا یہ کہا گیا کھلا کر دیا بھرے بجار میں مکان توڑا گیا جو برسوں پر رہنا تھا اور وہ نوالک بچے ارش کر لیے حالان کی پولیس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہوتا ہے ایک مہارے میتر کہتے ہیں کہ چیف جیس آف انڈیا بھی دس منٹ کو پولیس کے ہاتھ جائے تو وہ ہی کہیں گے جو پولیس بھالا چاہے گا تو وہ اس تھی باد میں وہ لڑکا جس کے نام پر ایر کٹی گئی تھی اس نے دیکھا اس نے دیکھا ہی نہیں پیچانتا ہوں 18 مہینے جیل میں رہنے کے بعد بچے رہا مکان توڑ دیا گیا بھوپال میں چار لڑکوں نے ایک لڑکے کو مارا اس کے گلے میں ایک بیل ڈال دی ویڈیو بنا لیا تو ان میں سے ایک پانچ ماں کھڑا تھا جو اپنے نانا کے گھر آیا تھا تو ان سب کے گھر توڑ دیا گیا بڑے رسوک دار مسلم اس کا بڑا بجار اس لئے توڑ آئے لوگوں کو وہ جو ہے وہ اس دیس کے ساماج کے لئے بہت خطرناک ہے سرکار چلانے کے لئے اگر مان لیجئے کل کو مہد پردیس اور دوسرے دل آ جاتے ہیں ستہ میں پردان منتری کی جگہ دوسرے کوئی آتا ہے تو بلڈوزر چلتی رہنگ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی سپریم کورٹ کی بلڈنگ بلڈوز کرا دیں کیونکہ اس کی پسند کا بکتبہ نہیں تو سپریم کورٹ نے آج جو ٹپڑی کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ سترہ ستمبر کو ایک بڑا فیصلہ دیں گے اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ دیش کے لئے ماننے ماب دن سے سامان سوشتہ چار تھا اس کو ختم کیا ہے اس نے بیوستہ جو کانون بیوستہ جو ہماری کارے پڑھ لی کارے پالکہ ہے اس کو ختم کیا ہے فوج کا سسٹم توڑ دیا ہے آپ سوچئے کی جج کیسے بنیں گے سینہ کا دیکش کیسے بنے مانتری بنانا تو ان کے ہاتھ میں لیکن ہر بیوستہ کو انہوں نے توڑا ہے تو سپریم کورٹ اگر آپ سترہ تاریخ کو کوئی فیصلہ دیتا ہے تو آپ یہ مانیے کہ ہمارے دیش کیلئے وہ ایک میل کا پتھر ہوگا اور ہمارے سماج ہمارے دیش کی بیوستہ کو بچائے گا انیتہ یہ جو بلڈوزر کے نیچے سپریم کورٹ کے نیائے کو کچل دیا گیا ہے یہ اگر چلتا رہا تو پھر کوئی بچے گا نہیں جو آئے گا وہ استعمال کرے گا اور ان سبی سے میں سوال کروں گا کہ کون زیادہ بڑا مسلموں کو بھائیبیت کرنے والا مقمنتری ہے یا جو دیوارتی جنتہ پارٹی شاشت راج کی سرکار ہے پوری ایک اسی کے آسپاس سب کو سمٹا ہوا ہے سنجید جی پہلے تمہیں ایک بات کہوں گا ابھی ہم بات کر رہے ہیں یوگی آدھت تنات کی لیکن پورے دیش دیکھیں آپ تو جب مدی پردیش میں کمالنات مکھ منتری بنے شیور آج سنگھ کے بات بلو لوجر تب بھی چلا جی 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 جگن ریڈی نے اس ان بیلڈنگوں پہ بلو لوجر چلوایا جو چندروا بابو نائیڈو 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 مکھ منتری بنے سب سے پہلے کیا کام کیا جگن ریڈی کے گھر پہ بنا آفیس بلو چلا تو درسل کیا بلو لوجر بیٹیو دویش کا جریعہ بنا کر ہر دل نے استعمال کیا یہ ٹھیک ہے کہ یوگی آدھت ناث لائے اس مسلمانوں کو چیلنج کر کے انہوں نے چیلنج کیا ان کا بھاشن ہے بیٹیو ہے آپ دیکھ لیجئے جو لوگ رنگ جیب کو مانتے وہ جان لیں کہ بلو جر کھڑا ہے تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے بلو جر کو ایک ایک حساب سے ہے تو یہ جو چیز آئی ہے سوپریم کوٹ کی بھومکاب اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس کو یوگی عدی تنر تلائے انہوں نے مسلمانوں کے خلاب استعمال کیا شیورا سنگھ نے اسے بڑھایا مونے آدم نے بڑھایا بجن لال سروا نے بڑھایا آپ جہاں دیکھ لیں جہاں نریندر موڈی کا کیا کریں جو ہر جگہ پورے لوگ سوات چناؤ میں ان کے بیانوں کو ان کے بھاشنوں کو دیکھ لیجئے سب جگہ انہوں نے مسلمان نشانے پہ لیا ہے بلڈو جیسٹیس جو ہے وہ ایک دل سے جڑا لیکن سب اسے فالو کر رہے ہیں اور فالو اس لئے کہ انہوں نے کیا اب اگر یوگی آدھ اتنات کرتے ہیں تو چندروا بابو نائیڈو کیوں نہ کریں نائیڈو نے کیا اس سے پہلے جگن ریڈی کیوں نہ کریں اور پھر تیلنگانہ میں بھی شروع ہو جائے گا کرناٹک میں بھی ہو گا کیونکہ بدلہ بھائی لیا گیا ہے یہ بیوستہ اگر کوئی روک سکتا ہے تو سپریم کورٹ ہی روک سکتا ہے دوسری چیز سپریم کورٹ کو بتانا پڑے گا کہ مسلمان کیا اس دیش میں دو ان درجے جہاں دیکھو بیان دیکھ چیلنج کر کے ابھی آپ نے جو دکھائی ہیں تشار بہتاجی جنرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کانون نوٹس دیکھ کیا تو تاجہ ماملا جو ہے چھترپور کے ساتھ ساتھ راہستان کا ہے مکان مالک کوئی اور مالک یہ تو ٹھیک بھئی کیا آپ جو جمہو کشویر میں کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں گز گئے گھر اڑھا دو بات میں سرکار پیسہ دے دے گی تو یہ اس بیوصہ پر روک لگنی چاہیے یہ جو نیا ٹرنڈ آیا ہے اب ہمارے دیش میں سب سے پوری بات ہوئی ہے جب پران منطری نے مسلمانوں کو نشانے پہ لینا شروع کیا تو ان کے اپنے مکھ منطری لیکن آج وہ جس طرح کی جہادیں وہ گنا رہے ہیں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ پوروطر کا پورا علاقہ کتنا سمیدن شیل ہے آپ اور ہم سب جانتے پرسطیاں کیا ہیں لیکن انہیں چونکہ اپنا ایجنڈ چلانا وہ چلا رہے ہیں اب اگر ایسا تھا تو مکان گرے یہ سب ہوئے کہاں گیا ڈیتیس کمار کا مسلم پریم وہ بھی نہیں بول رہے ہیں ان کا بھی مو بند ہے چراغ پاسمان بھی بھی سلمانوں کے بیچ وہ وہ بھی نہیں بول لیں دراصل سمجھ یہ ہے کہ آج انیل جی نے کہا کہ ہمیں بہت امید نہیں چاہیے پردیف بھائی بھی کہہ رہے ہیں اب اگر کہیں کوئی امید ہے یہ صحیح ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو دھمکانے اور ان کے خلاب انہیں ان کے سامراج کو توڑنے کے لئے سرکاریں نہیں تھیں کیا جنگل راج تھا کیا افسر نہیں تھے ان پر کوئی سوال سپریم کوٹ نے بھی نہیں اٹھا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے کارکال میں بنی ہے سب سے پہلے انہیں لاؤ پہلے ان پر کاروائی ہو آج سب سے زیادہ ضرورت اور جو امید سے دیکھا جا رہا ہے سپریم کوٹ کی طرف سے وہ یہ بیوستہ دے کہ کوئی بھی دلائے بہت کم سے کم دیکھیں بات سوکتہ تو یہ بلڈوزر بیلڈنگوں پر نہیں چل لیں بلڈوزر بھارت کی نیای بیوستہ پہ چل لیں اور سپریم کوٹ پہ چل لیں اور اگر سپریم کوٹ نے کوئی سپسٹ آدیس نہیں دیا تو پھر آپ یہ مان لیجئے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا ہے یہ چلتا رہے گا بلڈوزر اور سب کچھ ایسے ہی چلے گا میں پاور میں آؤں گا آپ آؤں گا آپ آئیں گے پھر یہ ایک دن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بڑے والا آ جائے تو سپریم کوٹ کی بلڈنگ سامنے ہی بلڈوزر کھڑا ہو جائے سمسیہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو انت ہونا چاہیے آج ہم بات بی جے پی کہہ رہے ہیں بی جے پی نے تو کیا ہی ہے انہوں نے تو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے کیا ہے لیکن بلڈوزر کا استعمال راج نیتک بدلے کے لیے بھی ہو رہا ہے اور پورے دیش میں اس کے ادھارن ہے تو یہ بہت جروری ہے کہ سپریم کوٹ کہے بتائے اس پسٹ کرے کہ ہاں یہ ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر گائیڈ لائنز نہیں بنائیں تو پھر تو کوئی مطلب نہیں ہے آج مسلمان ہیں کل کو کوئی دوسرا آئے گا کہیں آدھ ہو گے تو کہیں مراتے ہو گے یہ سب چیزیں تب ہی رکیں گے جب آج سپریم کوٹ کہے سرکاروں سے جواب مانگے اور ساتھی ساتھ جو جانکاری مانگی ہے اس میں یہ بھی مانگے جو کٹپودل کی طرح ناچے جنہوں نے یہ کیا جن کے سمجھ بنی اور جن کے سمجھ ٹوٹی اگر ان سب کا سٹاک لے لیا جائے سب کا حساب ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت موسیقی موسیقی